موسیقی اسلام علیکم جی عیسیٰ اور ابراہیم فیملی ولوگز میں آپ کو ویلکم کہتی ہوں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تو جی یہ محمد عیسیٰ اور محمد ابراہیم کو ابھی نے لیا ہے اور آج محمد ابراہیم کو فرس ٹائم واقر میں بھی بٹھایا ہے تو یہ دیکھیں جی چلنے کی کوشش کر لیکن ابھی اسے تھوڑی سی جھجک ہے جیسے ہی اس کی جھجک ختم ہو گئی تو انشاءاللہ سے یہ واقر کو جو ہے وہ چلانا سٹارٹ کرے گا لیکن ابھی آہستہ آہستہ سے کوشش کر رہے تو جی ساتھ میں میں افتاری بنانے کی تیاری بھی میں نے سٹارٹ کرنی تھی تو میں نے کہا چلیں اسے واقر میں بٹھا دیتی ہوں اور آپ لوگ کہتے ہوں گے کہ افتاری کی تیاری میں شیئر کرتی ہوں سہری کی تیاری شیئر نہیں کرتی تو سہری ٹائم بس اتنی جلدی ہوتی ہے کہ سارے کام جو ہیں وہ بس ٹائم سے ہو جائیں اور بس روزہ کہیں چھوٹ نہ جائے مس نہ ہو جائے تو اس لیے جو ہے وہ اس ٹائم ویڈیو بنانے کا بلکل بھی ٹائم ہی نہیں ملتا اور جی یہ دیکھیں عیسیٰ جو ہے وہ بھی ابھی بات لے کے آیا ہے لیکن بڑا خوش ہے محمد ابراہیم کو اس طرح سے دیکھ کے عیسیٰ کا دل تھا کہ میں واقر میں بیٹھوں لیکن عیسیٰ کو پھر میں نے اس کی سائیکل دی تو اس نے اپنی سائیکل چلانا سٹارٹ کر دی اور محمد ابراہیم نے اس طرح سے واقر چلانا سٹارٹ کر دیا تو دونوں بھائی تقریباً بیزی ہو گئے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ دونوں بھائی جو ہیں وہ ایک جیسے کپڑے پہنے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایک جیسے کپڑے پہنے سے نظر لگ جاتی ہے لیکن بس مجھے اچھا لگتا ہے کہ دونوں کو ایک جیسے کپڑے ہی میں پہناتی ہوں اب تو جی آج کھانے میں جو ہے وہ بہت سمپل سا میں سمپل سی افطاری بناؤں گی آج کھانے میں کریلے اور کیمہ بنیں گے اور ڈیلی ہی تقریباً ایک جیسی روٹین رہی ہے سموسے اور پکڑے تو لازمی ہوتے ہیں افطاری میں لیکن آج سب نے منع کر دیا ہے کہ افطاری میں نہ سموسے بنائیں نہ پکڑے بنائیں تو بس جی آج سمپل سا میں کھانا بناؤں گی اور کریلے اور کیمہ بناؤں گی تو سب سے پہلے میں نے کریلے واش کر لیے تھے اچھے سے پھر اسے فرائے کر لیا تھا فرائے کرنے کے بعد اسے نکال لیا اور اب اسی آئل میں میں جو ہے وہ کیمہ فرائے کرنے لگی ہوں تاکہ کیمہ کی جو کچھے کچھی سی سمیل ہوتی ہے کچھا پان جو ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے اور پھر جی اس میں میں نے دو پیاز کٹ کے ساتھ میں ٹیمارٹر ایک عدد ادرک جو ہے اسے بھی میں نے کوٹ لیا تھا اور ثابت لیسن جو ہے اس میں ڈال دیا اور اس کے ساتھ ہی جی ان چیزوں کے ساتھ کیمہ کو میں نے تھوڑی دیر کے لیے بھونا اور بس اس کے بعد پھر میں نے اس میں سپائسز ایڈ کیے تھے تو آج جی میں نے کریمی فروٹ چارٹ بھی بنائی تھی کچھ ہیلڈی کھانے کا دل تھا ساتھ میں عیسیٰ کے لیے اس طرح سے کچھ بنا کر رکھتی ہوں کہ عیسیٰ جو ہے وہ بالکل بھی کچھ نہیں کھاتا تو میں نے کہا چلیں اس طرح سے کوئی ہیلڈی جو ہے وہ کھا لے گا تو یہ بزار والی جو باکسز ملتے ہیں جس میں آئس کریمز وغیرہ ہوتی ہیں تو اس میں میں نے یہ ڈال کے رکھا تھا کہ عیسیٰ جو ہے وہ بزار کی ہی آئس کریم سمجھ کے سے کھائے تو جی یہ دیکھیں عیسیٰ کو اب میں نے یہ باول دے دیا ہے اور عیسیٰ نے بڑے شوق سے پکڑ لیا تھا ایک دفعہ تو لیکن پھر اس نے کہا کہ ماما بھی میرا موٹ نہیں ہے یا فریج میں ہی رکھ دیں تو ساتھ جی میرا جو ہے وہ کیمہ بھی اچھے سے بھن گیا تھا اچھے سے گل گیا تھا تو اب میں نے اس میں جو ہے وہ تھوڑی سی دئی ایڈ کر دی ہے اور اس سے پہلے میں نے اس میں حلدی اور ساتھ میں لال مٹچیں اور نمک بھی ایڈ کیا تھا اور اب دئی کے ساتھ اسے تھوڑی دیر بھونوں گی اور کور کر کے تقریباً پانچ سے سات منٹ تک اسے میں نے جو ہے وہ کوک کیا تھا تاکہ کریلے بھی بہت ہی اچھے سے جو ہے وہ گل جائیں اور اس سٹیج پہ اس میں میں نے تھوڑا سا پسا ہوا خوشک دھنیا بھی ایڈ کر دیا تھا اور یہ دیکھیں جی سات منٹ کے بعد اس نے آئل بھی اپنا چھوڑ دیا ہے اور تقریباً یہ ڈن ہے لیکن ابھی میں اسے دو سے تین منٹ مزید بھونوں گی تو اس کا جو ہے وہ اچھا سا فلیور نکل کے آئے گا تو لاسٹ میں میں نے جی اس کی اچھی سی بنائی کی تھی اور اس کے اوپر میں نے ہرا دھنیا ڈال دیا تھا اور اس کے ساتھ جی آج پانی وہرہ افتاری میں میں نے کچھ نے خاص بنایا تھا آج سب نے کہا تھا کہ دودھ اور چینی اور پانی ڈال کے جو کچھی سی بناتے ہیں گاؤں میں بس وہی بنائیں اور تندور کی روٹی تھی ساتھ تو سب نے پھر کھانا کھا لیا تھا افتاری کر لی تھی بہت ہی سمپل طریقے سے بہت ہی دیسی طریقے سے تو لاسٹ میں میں نے خود بھی پھر کھانا کھایا تھا یہ دیکھیں جی تندور کی روٹی گرم گرم تھی اور ساتھ میں سالن اور اس طرح سے مٹی کے پیالے میں کچھی بنا گر آکھ لی تھی تو سب کو بہت زیادہ مزا آیا تھا بہت مزے کی جو ہیارچیز لگی تھی تو بس جی آج کی ویڈیو چھوٹی سی روٹین جو تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کی ہے امید کرتی ہوں کہ آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کائنڈلی میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ باکس میں بتایا کریں کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور آپ کیا دیکھنا چاہتے ہیں کون سی ریسپی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ